اسماء حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جو کوئی اسے ان ناموں سے یاد کرے گا وہ جنتی ہوگا یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے بکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل کریں گے پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام بڑی اہمیت کے حامل ہے اور ان کی بہت فضیلت ہے کیونکہ اسماء حسنہ کا ورد اضافہ رزق حصول برکت شفاء امراض رفاء حاجات رفاء موربت تنگ دستی دفاع عاصیب حصول رحمت حصول ولایت دین و ایمان کی سلامتی گویا کی دین و دنیا کا کامیابی کے لیے بہت ہی مجرم ہے لہٰذا نماز فجر کی دلاوت کے بعد ان ناموں کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا بہت ہی بہتر ہے یا مومنوں اے ایمان دینے والے ظاہر و باطن کی دولت حاصل کرنے کے لیے شیطان سے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی آمان میں رہنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے شوہر کی بد اخلاقی روکنے کے لیے اسے چھ ہزار مرتبہ روزانہ اکیس دن تک پڑھا جائے تو حاوت کا رویہ درست ہو جائے گا یا مہیمینو اے نگہیمان جو شخص یا مہیمینو کا ورد کرے گا اس کے ظاہر و باطن میں نور پیدا ہوگا دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اگر ایک سو مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو ہمیشہ دنیا کی آفتوں سے محبوظ رہے گا سفر میں پڑھنے سے مسافر ہمیشہ با خیریت واپس منزل مقصود پر پہنچے گا یا عزیزو اے غلبہ دینے والے یہ اسم چالیس دن تک مسلسل بلان آنگا نماز فجر کے بعد اکتالیس سو مرتبہ پڑھا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا عزاز بخشے گا کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور دوسروں کی نظر میں ہمیشہ باعزت رہے گا اور ہر ایک پر غلبہ حاصل ہوگا کیونکہ خدبے کے لئے یہ اسم بہت ہی لا جواب ہے یا جب بارو اے جبر والے ظالم اور دشمن سے نجات کے لئے مسپہ آتے اشر پڑھنے کے بعد دو سو چھبیس مرتبہ اس اسم کو صبح شام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عامل کو دشمن سے نجات دے گا اور مالو دولت سے نوازے گا جب بہت ہی لا جواب ہے اور مالو دولت سے نجات دے گا یہ اسم کو کالے ایک پر کیا یہ بہت بہت سار ہے لہٰذا جادو اور کالے ایک پر سے مچنے کے لئے اسے گیارہ روز گیارہ سو گیارہ ہزار مانچ سو مرتبہ پڑھا جائے انشاء اللہ تعالیٰ جادو کی اثر مرتبہ پڑھا جائے گا یہ آپ حق کر دے گا یہ بڑا ہی پڑھنے کے لئے یہ اس انتہائیت مجرد ہے بیوی کے پاس جانتے مد دس مرتبہ یہ اس پر بڑھا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ پرزن دیکھ سو گیتا ہوگا جو شخص اسے مزانا چھے سو بیس مرتبہ پڑھنے کا مقبول بنا لے اس کے ہر کام میں برکت پیدا ہوئے یا خالی اے بنانے والی صفائی قلب کے لئے جو شخص آدھی رات کے وقت تین سو تیس مرتبہ پڑھ لیا گا انتہائیت مرتبہ بنا دے گا اس کے چہرے پر ایسی چلک میں نہ ہوگی کہ دیکھنے والا اس کا گر بیدہ ہو جائے گا یا باری اے پہ تک لنے والی جو شخص یہ اس روزانہ سات مرتبہ نماز پنچگانہ کے بعد پڑھتا رہے انشاء اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا امید ہے کہ اس کی ناش بھی محفوظ رہے گی یا مصورو اے ہر ایک کو سورت دینے والے بانچ عورت کو چاہیے کہ سات دن روزہ رکھے افتار کے وقت اکیز بار یا مصورو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اسی پانے سے افتار کرے انشاء اللہ تعالیٰ حمل قرار پائے گا اور فرزند سالے پیدا ہوگا فارو اے بڑے بکشنے والے نمازِ جمعہ کے بعد جو شخص یہ اسم ایک سو مرتبہ پڑھے تو مقبولوں میں شامل ہوگا تنگی ختم ہوگی بے حساب رزق ملے گا اگر یہ اسم یا غفارو اخفر لی ضروبی کے ساتھ پڑھا جائے تو مزید وواید حاصل ہوں گے یا کہارو اے غلبہ دینے والے اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار رہے تو یہ اسم پڑھتا رہے اللہ اور رسول کی محبت سے اس کا دل معمور ہوگا دشمنوں پر فتح ہوگی جادو ٹونا آسیب کو ختم کرنے کے لئے یہ یہ اسم چینی کے برطن پر لکھ کر اس کو پلایا جائے انشاءاللہ تعالیٰ فوراں شفا ہوگی اگر گھر میں آسیب یا موزی چانر ہو تو اس اسم کو گیارہ روز تک گیارہ ہزار مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیواروں پر چھڑکائیں آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا